مجھو صاحب میرا سوال پہلا آپ سے یہی ہے کہ انمان یہ تھا کہ پانچ سو اور ہزار کے جو نوٹ ہیں وہ چودہ لاکھ کروڑ ہیں محض بائیس دن میں گیارہ سے بارہ لاکھ کروڑ آ چکا ہے ستائیس دن بچے ہیں اور صرف تین لاکھ کروڑ آنا باقی ہے آپ کا انمان تھا کہ پانچ لاکھ کروڑ نہیں آئے گا تو نئے نوٹ چھاپ کر ہم اسے استعمال میں لے آئیں گے سینٹر فور مونیٹرنگ انڈیان اکانومی کا یہ سروے ہے کہ لگ بگ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کروڑ کا نقصان ہوگا اکانومی کو میرا سوال یہ ہے کہ آخر حساب لگایا جو آپ نے وہ گیا کہاں ایسا ہے ابھی سمیہ بچا ہوا ہے پہلے ساری چیزیں آ جانے دیجئے اس کے بعد ان کا ویشلیشن کرنا چاہیے اس میں مکھیتہ دو تین چیزیں ہیں جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جو پیسہ سفید دھن کی ویوستہ کے باہر آس تک چل رہا تھا لوگوں نے کرا ہوگا لوگوں نے گریبوں کے مہترم سے اس پیسے کو جمع گیا لیکن وہ سارا پیسہ جو ہے بینکنگ کے چینلوں میں آ گیا ہے جس کا کی وکاس کے لیے اپیوک ہو سکتا ہے تو اس کے دونوں دونوں پہلوں ہیں اس کو سکھے کے صرف ایک پخش کو دیکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا سلانچو جی سر تو ابھی پوری بات کم سے کم اگر آپ بتا سکے ہیں ہم دیویٹ شروع کر رہے ہیں اس کو ختم ہونے کے بعد کتنا اب آپ کو اندازہ ہے جو اندازہ تھا کہ پانچ لاکھ کروڑ آئے گا اب وہ آپ کا آقلن کیا کہہ رہا ہے یا سرکار کا کیا آقلن ہے دیکھیں نہ تو میں سرکار ہوں نہ میں عارت شاستی ہوں تو میری لیے آقلن دیگا سر پارٹی کو تو آپ رپریزنٹ کر رہے ہیں کم سے کم چھوٹا بڑی بات ہو جائے گا پارٹی کا بھی اس میں آقلن نہیں ہو سکتا یہ سرکاری بیوستہ ہے یہ تو سرکار کی جو افسر ہے یا سرکار کی جو نوائند ہے وہ ہی اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں سرکار کی طرف سے ہم لوگ کچھ بھولیں تو پتہ مچ ہی تھی نہیں ہے تو سر یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس میں پرش ملتا کیا ہے کہ ایک جو بڑی محب آلوک شرمہ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی شرمہ جی اس کی سفلتہ یہی دیکھتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں سودانشو بھائی کی آج بڑمبنا ہے آر بی آئی کے گورنر نہیں بتا پا رہے ہیں دیش کے وط منطری نہیں بتا پا رہے ہیں سودانشو بھائی کہاں سے بتائیں گے کہ کون سے آکڑے ہیں یہ پوری کی پوری یوجنہ پہلے دن سے اور آج تک کیول ہوا میں اور جملوں میں ہی چل رہی ہے دیش کے پردان منطری آج مراد آباد سے جس بھاشا اور شہلی کا استعمال کر رہے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سرکار کتنی اسم ویدنشیل ہے پورے ایکنومک سسٹم کو ڈھانچے کو چرمارانے کے بعد آج بھی یہ لوگ جملے باجی سے باج نہیں آ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کتنی کرنسی چھپے گی ان کو یہ نہیں پتا کتنی کرنسی کہاں سے یوز ہوگی یہ تو پہلے سے ہی چناو سے پہلے سے سبتر لاکھ کروڑ روپے ویدیشوں میں بتاتے تھے پھر اس کو جملہ بتا دیا تین مہینے بعد پھر جملہ بتا دیں گے پچھلے پچاس سر وہ تو کہہ رہے ہیں جو لوگ پہلے منی منی کرتے تھے اب موڈی موڈی کر رہے ہیں دیکھیں جملے باجی اور ہندی کا کعوشاشتر پڑھانے سے دیش نہیں چلے گا تک بندی کرنے سے 2D, 3D, 5P, 5S سارے فارمولے فیل ہو گئے ہیں موڈی جی کے موڈی موڈی کرنے سے TRP تو بڑھ سکتی ہے دیش نہیں چل سکتا ہے کسی کے گھر میں کھانا نہیں بن سکتا ہے آپ نے پوری طرح سے ہر آدمی کو بے ایمان ڈیکلیئر کر دیا آج آپ امیر اور گریب کے بیچ میں کھائی پیدا کر رہے ہیں سودانچو جی کو جواب دینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد پرانجیہ جی کے پاس آئے ہیں جی سودانچو جی چھوٹا سا جواب مجھے ابھی تک مجھے ابھی تک گریب کریب کا نام لے رہے ہیں گریب تو جو ہے اپنے مت ابھی مہاراشت میں اس نے دکھا دیا کہ وہ اس سے خوش ہے یا نا خوش ہے ابھی گجرات میں دکھا دیا گریب کے لیے یہ مہتپون ہے کہ ویوستہ کے اندر پاردشتہ آئے صدر ویتی ویوستہ بنے اس کو یہ بشواس چاہیے کہ دیش میں جن لوگوں کو کالے دھن کا پتیق مانا جاتا تھا ان کو مجھے میں اپنی کالے دھن مجھے میں اس ڈیبیٹ کو آگے پڑھوں سنچیپ میں آپ سے سوال اور سنچیپ میں جوا آپ بھلے یہاں اکلا نہ بتا رہے ہو موٹا موٹا پچاس ہزار کروڑ یا ایک لاکھ کروڑ آئے گا یا نہیں آئے گا میں نہیں کہہ پاؤں گا یہ بھی کہنے کو اب آپ تیار رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے پرنجا جی میرا سوال آپ سے یہ اس سرکار نے آخر جو حساب لگایا تھا ایک چیز اور پوچھنا چاہتا اس سوال یہاں پر میں کہ کیا فیئر ان لولی پارٹ ٹو پارٹ ٹھری پارٹ ٹھور کتنے پارٹ آئیں گے ابھی ٹھیک ہے یہ تکل کے ہے پرنجا جی کا کہنا ہے کہ دراصل سرکار نے غلط طریقے سے جج کیا کہ کیش میں جو بلیک منی ہے وہ اتنی ہوگی یا سردانہ جی کا یہ کہنا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کیش میں پیسہ لیتے تھے چاہے وہ ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہوں یا ایڈوکیٹس کی بات کر رہے ہوں وہ بلیک منی کو آپ نے ختم کیا لیکن آپ خود یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ کتنا آپ کے پاس وہ بلیک منی آئے گا اور آپ اسے کیش میں اپنے نئے نوٹ بنا کر اسے استعمال لائیں کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی چیز جو آپ نے کہی کہ اس نوٹ بندی سے آپ آتنگ وات کو چوپٹ ختم کر دیں گے نقسل وات کو ختم کر دیں گے داؤد اور پاکستان برباد ہو جائیں گے سر دو دن پہلے کی خبر ہے کہ چنڈی گھڑ میں دو بچوں نے بی ٹیک اور ایم بی اے تین کروڑ کے نقلی نوٹ چھاپ لیے ہیں اور آتنگ وات ختم کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن پچھلے تئیس دن میں اٹھارہ سے زیادہ ہمارے جوان شہید ہو گئے ہیں نہ آتنگ وات ختم ہو رہا ہے نہ نقلی کرنسی پر روک لگی ہے نقلی کرنسی جتنی تھی جو آج تک آ چکی تھی ارتویوستہ میں کم سے کم وہ کرنسی تو ختم ہو گئی اس میں تو کسی کو مجھے لگتا نہیں کہ کوئی دورائے ہو گئے سر وہ نائیہ کی ریپورٹ کے اس آج سے 0.1% ہی نہیں تھی میں تھوڑا بولنوں اگر میرے کوئی زیادت ہو تو بول لیتا ہوں نہیں تو آکی لوگ بول لیتا مجھے کیوں بولا رہے ہیں نو نو فرمائیو فرمائیو ششتہ چار کے تحت اگر بات کری جائے تو بہت اچھا رہے گا تو پرشن یہ ہے کہ ویوستہ جب بھی پریورتت ہوتی ہے اس کے اندر ایک پہلے دن ہی ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی ہیں ویوستہ کو کیسے پراجت کرنا ہے نئی ویوستہ کو اس میں بھی ہندوستان کا دیماغ بہت چلتا ہے جیسے جندھن میں آپ نے دیکھا جندھن میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے لوگوں نے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسہ نہیں تھا ان کے معرفت سے یہ پیسے جمع کروایا ہے اب یہ سرکار کے ذہن میں بھی آ گیا ہے اس کی جاج بھی ہوگی اس کے نتیجے بھی نکلیں گے تو جو لوگ طریقے اکتیار کر رہے ہیں کالا کو سفید کرنے کے اکتیار تو کر رہے ہیں لیکن وہ چیزیں پکڑی نہیں جائیں گی یہ کہاں سے آ گیا لیکن ایک اور جو سب سے بڑی بات ابھی آپ نے سنا ہوگا جو ان لوگ نے کہا کہ دیکھیں یہ کالا پیسہ جو کبھی بھی ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں تھا آج جب وہ بینکنگ کے جریے اکانومی کے اندر آ جاتا ہے تو وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ بننے والا ہے اس میں چاہے انکم ٹیکس ہوگا جب اس کے خرچہ ہوگا تو اس میں سرویس ٹیکس لگے گا اس میں سیلز ٹیکس لگے گا جی ایس تی آنے کے بعد جی ایس تی ٹیکس لگے گا یہ جب ایک نمبر کی ایک نمبر کی ایک نمبر میں سرکلیشن میں آئے گا تو اس سے سرکار کو جو ٹیکس کی آمدنی ہوگی اور یہ آمدنی جب جنتہ کے لیے اور گریب آدمی کے لیے وکاس کے لیے خرچی کری جائے گی تو ویوستہ کا اور سرکاری سدانچو جی پرنج ہے جی کچھ آپ کو جواب دے رہا چاہتے ہیں آپ کی بات پر مجھے ابھی تک نہیں سمجھایا کہ ایک اچھی چیز کرنے کے لیے ایک سمانتر ویوستہ جو تھی کالے دھنکی اس کو ختم کرنے کے لیے اگر قدم لیا گیا ہے تو اس میں بلبرہت کیوں ہیں اس کو پنٹھا کیوں اس میں رونا کس بات کا ہے اس کا جانتہ چاہتے ہیں اس ویوستہ کے دوران لوگوں نے کر لیا ہوگا اس کے بعد ویوستہ ٹھیک ہو گئی صدامشو جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کروا دوائی لیجئے پھر آپ کا علاج ہو جائے گا آپ کو طویت ٹھیک ہو جائے گا تب تک ارت ویوستہ کی اوپر جس طرح سے آپ نے دھکا لگایا آپ کا گروت تو نہیں ہونے والے ہیں آپ کا سکل گھرے لوت پا کم ہو جائے گا کون یہ کالا دھن اور یہ آتنگ واد کے خلاف لنے کے خلاف کس کو آپ نے پریشان کیا سمات کے سب سے کمزور لوگ جو گریب ہے جو مہیلہ ہے جو وزرگ بیکتی ہے ویویکتی آپ کی سانوں کو کیا میں آپ سے ایک ونمرتہ سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جب آپات کال ان سمائے میں اندرہ گاندھی اور سنجے گاندھی نے نزبندی کا کارکرم شروع کیا لوگ ان کو تعریف کیا تھا پھر آپ جانتے ہیں مارچ ستتر میں کیا ہوا راجیب گاندھی کا بوفورز کا گھوٹالے میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں میرا کہنا یہ ہے یہ نوٹ بندی آپ کا سرکار کے لیے وہ نزبندی ہو گیا اور آپ کسی سے بات کیجئے آم آدمی سے بات کیجئے آج لوگ کتنے نراز ہیں کتنے پریشان ہیں اپنے پیسہ نکالنے کے لیے گھنٹوں پر اس کو بینک کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے ایٹی ایم مشین کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور وہاں جا کے پھر بھی پیسہ نہیں مل رہا ہے سودانچو جی جواب دے رہے اس طرح سے دھکا اپنے لگایا ارث ویرستہ کے اوپر مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک ہندی کی کہاوت بڑی اچھی ہے سوال جی گوہا جی ایک ہندی کی بڑی اچھی کہاوت ہے کاجی جی کاجی جی شہر کا اندیشہ اور آپ نے امرجنسی کا ادھارن دیا آپ نے راجیو گاندھی کا ادھارن دیا لیکن دونوں کے ادھارن میں ایک چیز تھی کہ جب جنتہ نے اپنا مت ابھیوقتی کری تو دونوں کے خلاف کری یہاں پہ مہراشر میں ابھی چناؤ ہوئے ہیں جو کی اسی مدے پر لڑے گئے تھے اور گریب نے ایک سر ہو کے آلوک جی سنجیف میں صرف پات سیکنڈ بچے ہیں سودانشو جی آپ روکے ہیں اور وہاں پہ ایک جت ہوگے گریب آدمی نے مہدی جی کا سمجھتا کر آ تو آج جو ہیں جن آشنکاؤں سے ہمیں کتہرے میں کھوڑے جانے کی کوشش کریں خرپا اپنا جو اپنا مت ہے ہوا سیئیم رکھئے بار بار کہنا کہ ارث گرستہ چوپٹ جائے گی پہلے نتیجے ہونے دیجئے اس کے بعد کہیے گا اس دیش میں بہت بار اپنی گلتی دیکھ چکے بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا تو سرکار کا اقلن بے شک کچھ ہو لیکن جنتہ کی نگاہ اس طرف ہے کہ شاید اگر بلیک منی آ جائے گی سرکار کے پاس بہت سا دھن آ جائے گا کیشلیس ایکانومی کی بھی بات ہو رہی ہے کیا اس سے سبزیوں کے دام سستے ہو جائیں گے آنے والے وقت میں روزمرہ کی چیزوں کے دام سستے ہو جائیں گے گھر کے دام سستے ہو جائیں گے اگر یہ سو ونائے لوگوں کو ملتی ہیں تو بے شک شاید وہ کتاروں کی جو تکلیف ہے اسے بھول سکیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا